بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں آج ہم آپ کو پریس کی سیٹنگ بھی بتائیں گے اور کلیبریشن کا طریقہ بھی بتائیں گے اور باقی جو ایک دو سیٹنگ ہے وہ بھی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ جاپان ٹیکنولوجی کا انڈکیٹر ہے پی آر آئے ٹو ڈبل ڈیرو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کانٹے کو ہم آن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا ویٹ آپ کو چیک کروائیں گے اس کے بعد آپ کو سسکی سیٹنگ سکھائیں گے تو ہم کانٹے کو آن کر جائیں یہ کانٹا آپ کے سامنے آن ہو رہا ہے تو کانٹا آپ کے سامنے آن ہو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر ویٹ رکھ رہے ہیں بیٹا ویٹ رکھو اس کے اوپر بچے نے ٹینکیری کا ویٹ رکھا ہے آپ کے سامنے نو کلو نو سو گرام شو کر رہا ہے دس کلو پورے نہیں ہے تو دس کلو کیسے پورے کرنے چلو وہ آپ کو طریقے کار بھی ہم بتا دیں سب سے پہلے ویٹ اٹھا دیتے ہیں ویٹ اٹھاؤ بیٹا بچے نے ویٹ اٹھا دیا زیرو زیرو شو کر رہا ہے تو چلو اس کی آگے آلی سیٹنگ کرتے ہیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے ونگ سکیل کی کیلیبریشن کی جاتی ہے ہر طرح کے ونگ سکیل کی ریپیرنگ کی جاتی ہے ہر طرح کے انڈیگیٹر کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے الیکٹرونک لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے ونگ سکیل کے آل پارٹس کی رپیرنگ کی جاتی ہے لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں چیٹنگ کرتے ہیں لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں فراڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل حاجی گلوبل سکیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئرکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو سب سے پہلے گانٹے کو ہم نے آف کر کے آن کرنا ہے جیسے ہی گانٹ آپ کے سامنے آن ہو جائے مکمل اس کے بعد اس کا کوڈ ڈائل کرنا ہے اس کا کوڈ کیا ہے اس کا کوڈ یہ سامنے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹو ڈبل ڈیرو جیسے آپ ٹیئر دبائیں گے تو کال سیٹنگ میں آ جائے گا اور زیرو جو ہے وہ ہاف شو کرے گا اس کے بعد ایک کا بٹن دبا کر آپ کو ٹیئر دبانا ہے سیٹنگ نمبر ٹو میں آ گیا ابھی آپ کو اس کے اوپر ویٹ رکھنا ہے جتنا آپ اس کے اوپر ویٹ رکھیں یہ ٹین کیجی کا ہم نے اس کے اوپر ویٹ رکھتی آئے ابھی ہم ایک مرتبہ ٹیئر کا بٹن دبائیں گے اور اب یہاں پر ہم اس کا ویٹ سیٹ کریں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹین ٹوانٹی کیجی اگر آپ ٹوانٹی کیجی ویٹ رکھیں گے تو ٹوانٹی کیجی لکھیں گے ٹین کیجی لکھیں گے تو ٹین کیجی لکھیں گے جتنا آپ نے ویٹ رکھنا ہے اس کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر اتنا ہی ویٹ یہاں پر لکھنا ہے جیسے یہاں پر 20kg لکھا ہوا ہے تو ہم اگر 50kg کا ویٹ رکھتے تو اس طرح سے ہم 50kg بھی لکھ سکتے دیں اگر ہم نے ویٹ لکھا ہے 10kg کا تو ہمیں 10kg لکھنا ہے یہ ہم نے 10kg اس طرح لکھ دیا ٹھیک ہے تو ویٹ آپ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ اوکے ہے یا نہیں ہے اس کے بعد کلیبریشن کریں ویٹ کا خیال خاص دھیان رکھیں اس کے بعد ایک مرتبہ تیر کا بٹن دبائیں یہ کیپیسٹی فل شو کر آئے کیپیسٹی کتنی ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ لوڈ سل کون سا لگا ہوا ہے اگر 500kg کیپیسٹی ہے تو آپ 500kg تک لکھ سکتے ہیں 300kg ہے 200kg ہے 100kg ہے جتنا ہو اتنا آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں یہ ساڑھے 300kg کا لوڈ سلس میں لگا ہوا ہے ہم 300kg تک سیٹنگ کر دیتے ہیں یہ ہم نے 300kg لکھ دیا 30,000 پھر ٹیر کا بٹن دبائیں گے یہ دو 0 ہیں ان کو دو ہی رہنے دیں گے پھر ٹیر کا بٹن دبائیں گے پانچ گرام ہے مطلب پچاس گرام سے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں پانچ لکھنے پڑیں گے تو پانچ لکھے ہوئے الریڈی ہمیں ٹیر کا بٹن دبانا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ 10kg بالکل فکس شو کر رہا ہے ہم ویٹ اٹھار کر آپ کو چیک کروا رہے ہیں بچے نے ویٹ اٹھا دیا 0-0 شو کر آیا بھی ویٹ رکھو بیٹا بچے نے ویٹ رکھا ہے 10kg فکس شو کر آئے تو ابھی ہم اس کی آگے والے سٹنگ آپ کو بتائیں گے پرائز آپ کس طرح سے ایک ہزار لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سو لکھ رہا ہے ایک ہزار نہیں لکھ رہا ہے یہ دو سو لکھ رہا ہے دو ہزار نہیں لکھ رہے تین سو لکھ رہا ہے تین ہزار نہیں لکھ رہے تو یہ کس طرح سے اس کی سٹنگ کی جاتی ہے چلو یہ آپ کو ترکی کیار بتاتے ہیں تو آپ کو اس کی اگر پرائز کی سٹنگ سیکھنی ہے تو باگی جو اسکل ہوتے ہیں ان میں الگ سا کوڈ ہوتا ہے اور اس میں الگ سا کوڈ ہے اس میں کون سا کوڈ ہے کیا سٹنگ ہے اس کی تو چلو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے کوڈ الگ ہوتے تھے ابھی اس میں کوڈ ہم آپ کو سامنے اٹر کریں گے 158 tear جیسے یہ کوڈ اس نے ایسپٹ کر لیا اس کے بعد آپ پھر ایک 15 دبا کر tear دبائیں گے ابھی یہاں پر دو لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو ایک کریں گے یہ دیکھیں ایک ہم نے کر دیا ابھی tear کا وٹن دبائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں دو زیرو ہو گئے ابھی آپ اس میں ایک ہزار آپ لکھ سکتے ہیں دو ہزار لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ capacity لکھنی ہے یہ دو زیرو ختم کر کے صرف ایک زیرو یہاں پر دینا ایک روپے سے start کرنا ہے تو آپ کو پھر سے لکھنا پڑے گا tear لن فائیو tear ابھی یہاں پر آپ کو زیرو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو صرف اگر آپ زیرو دیں گے تو آخری ایک زیرو رہ جائے گا اور زیرو نہیں رہیں گے یہ دیکھیں آپ یہ ایک زیرو آ گیا تو ابھی اب اگر ہم آپ ایک روپے لکھ رہے ہیں یہ دس روپے ایک سو روپے ایک ہزار روپے دس ہزار روپے تو آپ دس ہزار لکھ سکتے ہیں اس میں ایزلی اگر آپ یہ دیکھیں نبے ہزار سوری نو سو نو ہزار اور نبے ہزار تو اسی طریقے سے آپ اس کی capacity بڑھا سکتے ہیں سیمی کوڈ ہے آپ اس کا ملائیں گے ون فائیو ایٹ ٹیئر پھر ون فائیو دبا کر پھر ٹیئر کا بٹن دبائیں ابھی یہاں پر آپ کو دو لکھنے ہیں پھر آپ کو ٹیئر کا بٹن دبانا ہے دیکھیں سیم سیٹنگ میں آ گیا ابھی آپ پرائز لکھیں گے سو سے اوپر نہیں لکھے گا تو اسی طریقے سے اگر اس کی دوسری کوئی سیٹنگ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی اگر آپ کو وہ سیکھنی ہے تو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی جیسے اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ بلکس میں لکھتی جئے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیے گا تو ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد کی دیئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیال